لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقالا فی صام لها واللہ سمیع علین صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں صلاة دائمت سرمدن ابدا قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے ہمارا دین کسی کے اوپر زبردستی نافذ نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہو چکا ہے اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرمائی سمجھ بھی عطا کی ہے اور خود بندہ اپنے رب کا انکار کر کے کفر کرے گا تو اس کا انجام خود دیکھے گا مثال کے طور پر کسی کے سامنے پھول بھی رکھے گئے ہوں اور آگ بھی جلائی گئی ہوں اور یہاں پر آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے یا کسی کے انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ کوئی مجھے روکے گا تو رکوں گا آپ خود اپنی عقل کا استعمال کریں گے آپ آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے پھول کی طرف بڑھاتے اتنی ہدایت اللہ نے سب کو عطا کی ہے اتنی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہے اور اللہ رب العزت پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جب بندہ تھوڑا بھی غور و فکر کرے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کبھی نہیں کرے گا اور اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے وہ اپنا انجام دیکھے گا اس کے باوجود رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد ورمایا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں یہاں سے میں ایک مسئلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آج بلکہ پچھلے ایک سو سال سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلائے گیا آزادی نام سے فریڈم یہ آزادی کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی آزادی کے نعرے آپ نے سنے ہوں گے میں اپنے دیش کی آزادی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں ملک کی آزادی کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک ایسا پروپیگنڈا پھیلائے گیا ہے کہ ہر انسان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے اپنے رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے تو یہ آزادی تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں دنیا میں اسلام نے دی فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں لیکن آج کے دور میں جس کو فریڈم کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور اسلامی فریڈم کیا ہے یہ میں فرق آپ کو بتاتا ہوں آزادی حقیقت میں ہوتی کیا ہے آزادی کا مطلب کیا ہے جس کا میسیوز آج کیا جاتا ہے غلط استعمال آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا احترام کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ نہیں ہے کسی کو ہٹ کرنا اور اپنے آپ کو ترمخہ سمجھنا میں ایک چاہے تو گالی بھی دی لوں گا زبان اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلازت بھی بکو مغلزات بھی بکو اور پھر کہو کہ مجھے بولنے کی آزادی ہے بولنے کی آزادی کا مطلب کسی اور کو ہٹ کرنا نہیں ہوتا آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں یہ اسلام نے دیا ہے آپ کو پتہ ہے جب بادشاہوں کے دربار میں کسی کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی جرت نہیں ہوتی میرے آقا سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ اختیار دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیل اعلان یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے یہ آزادی کہیں ہے آج بھی جو کہتے ہیں آزادی رائے یا پھر ایکویلٹی کی جو بات کی جاتی ہے فریڈم کی جو بات کی جاتی ہے لاکر کے ایک نظیر ایک مثال پیش کر دیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول سید الانبیاء اگر اپنے صحابہ میں یہ کہیں کہ کسی پر میرا حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اعلان تھا ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے اور کہا میرا آپ پر ایک حق باقی ہے وہ کھڑے بھی ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بتاؤ کیا حق باقی ہے کہا ایک جہاد میں جانے کے دوران صفے سی جی کرتے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ نے مجھے مارا تھا اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں جتنا چھڑی سے آپ کے مجھے مار لگا تھا اسلام میں برابر یہ قصاص ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں صحابہ کی گردنیں اوچھی ہو گئی اس صحابی کی بات کو دیکھ کر حضرت عمر کھڑے ہونے والے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا بھیٹ جاؤ یہ عدل کا میدان ہے یہ اسلامی مضاوات اسلامی عدل ہے اس صحابی کو بلایا آؤ تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو وہ صحابی جب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نے ایک اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہا جس وقت آپ نے چھڑی مجھے ماری تھی میرا بدن کھلا تھا جبا میں نے نہیں پہنا تھا پیٹ میری ننگی تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بدلہ لینے کے وقت آپ کی بھی پیٹ پر سے جبا ہٹ جائے آپ کی پیٹ پر بھی جو جبا ہے کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبا ہٹایا اپنا جبا کھول دیا وہ صحابی پیچھے سے آئے حضور کے دونوں کندوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا اس کو بوسا دیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے بیچ ایک مہر نبوت تھی جو اتنی زیادہ چمکدار تھی کہ سورج کی روشنی سے زیادہ اس میں اجالہ آتا یہ خاتم النبیین کی مہر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ صحابی اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ بے چھین رہتے انہوں نے اس طریقے سے چومنے کا ایک بہانہ بنا لیا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر رعایہ میں سے صحابہ میں سے شاگردوں میں سے بھی کوئی کھڑا ہو جائے حق ہے آپ کے اوپر تو اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ اسلامی مساوات یہ فریڈم ہے آج مجھے بتائیں کوئی ایک میدان میں آ کر کہہ دے نیتا کہ قوم پر کسی پر میرا حق باقی ہے تو لے سکتے ہیں شاید اس کے چھٹڑے بھی واقعی نہیں رہیں قوم اتنا اس سے مقابلہ کر جائے سارا تو کھا کر کے ہی بیٹے ہوئے ہیں ہر ایک کا تو حق دبا کر کے ہی بیٹے کہنے کی کسی کے اندر حمد بھی نہیں ہوگی جسارت بھی نہیں ہوگی کوئی انچی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی سامنا بھی نہیں کرنے کو تیار ہے عوام کے سامنے میرے عزیزوں میں یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو تصور سمجھا دوں اسلام کا کونسپٹ کیا ہے جن ظالموں نے آزادی کا نعرہ دیتے ہوئے اسلام کو تانہ دیا ہے کہ یہاں پر پابندیاں ہیں یہاں پر چار دیواریاں کھڑی کی گئی ہیں ہر ایک کو آزادی نہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کہاں آزادی اور کہاں نہیں قیسر و قسرہ کے دربار میں کسی کو سر اٹھانے کی حمد نہیں ہوتی سجدے کرائے جاتے تھے سجدے کرائے جاتے تھے بادشاہ کے آنے کے وقت سارے لوگ رکو میں ہوتے جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر سلام کرنے کو بھی منع فرمایا کسی کے لئے جھک کر کے سلام کرنا بھی جائز نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہم اللہ کے بندے ہیں جھکیں گے تو صرف اللہ کی وارگاہ اور کوئی بندہ کسی بندے کو نہیں جھکائے گا اپنے لئے کوئی بندہ وہ بادشاہ ہے وقت کیوں نہ ہو جائے وقت کا بڑا عظیم تخت کا مالک کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ کسی اور بندے کو نہیں جھکائے گا اگر وہ جھکاتا ہے تو پھر وقت کا وہ فیراؤن ہے وقت کا فیراؤن ہے آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے روب کا عالم یہ تھا کہ دور بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی فوج میں لرزہ تاری ہوتا آپ کے نام سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن وہ عمر جب مسجد نبوی میں مدینہ تیبہ میں ممبر پر کھڑے ہیں اور این خطبے کے وقت ایک صحابی رسول عزت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال پوچھ بیٹھتے ہیں کہ امیر المومنی یہ جو آپ نے جبہ پہنا یہ جو کپڑے پہنے ہیں کیا یہ وہی مال غنیمت کا نہیں ہے جو جنگ سے ملنے کے بعد سب میں تقسیم ہوا تھا آپ نے کہا ہاں وہی کپڑا ہے جیسے سب کو تقسیم ہوا ویسے میرے حصے میں بھی آیا حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا سب کے حصے میں جو آیا کسی کا لمبا جبہ نہیں بن پایا آپ کا کیسے بن گیا سب کا کپڑا اتنا تو نہیں ملا گا کہ پورا جبہ بن جائے آپ کا کیسے بن گیا ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت آٹھ یہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا لیکن گالی دے کر پوچھنے کا نہیں اپنے اتمنان کے لئے اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لئے اگر سوال کیا تو سیدنا عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے خلیفہ سے تم ہوتے کونوں پوچھنے والے نہیں حضرت عمر فاروق انہیں مسکرا کر کے کہا اے صحابی رسول میں بتاتا ہوں مالِ غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملا تھا میرے بیٹے عبداللہ کو بھی ملا تھا میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا کپڑا نہیں سلایا انہوں نے مجھے ہبا کر دیا میں نے دونوں ملا کر سلایا تو میرا جبہ بن گیا یہ اسلامی عدل بھی ہے یہ اسلامی فریڈم بھی ہے آزادی ہے میں اس خلیفہ وقت کی بات کر رہا ہوں جس کے راستہ گزرنے کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا شیطان نہیں آتا اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قوم کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ کوئی سوال کر سکتا ہے تو تم کون سے فریڈم کی بات کر رہے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آزادی مغرب کی آزادی کیا ہے ویسٹرن کنٹریز کی آزادی یہ جس آزادی اور فریڈم کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے یہ آزادی در حقیقت صرف اور صرف ایک کھوکلا نعرہ ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو جانور سے بتر بنانا ہے اس کے اخلاق ختم کر دی جائیں اس کی روایات ختم کر دی جائیں آزادی ایسی ہو کہ کوئی ننگا بھی گھومیں اس کو کہا جائے گا یہ آزادی ہے فریڈم ہے عورتوں کو بہت ہی شاٹ لباس میں لائے جائے اور کہا جائے آزادی ہے جانوروں کی طرح شہوت کی مشین بنا دیا جائے عورت کو آزادی ہے ایک خاتون کو استعمال کرنے کی مشین بنا دیا اور بھوکے بھیڑیے کی طرح لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کلبوں میں سٹیجوں پر اور عورت ان کے سامنے دھرکتی رہتی ہے ناچتی رہتی ہے دنیا میں تصور تو یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ پوش لوگ ہیں یہ بہت ہی عالی اقدار اور عالی اخلاق والے لوگ ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے ایک بنت ہوا کو ایک ہوا کی بیٹی کو کئی مردوں کے سامنے ننگا کر کے اس کی عزت کو زلیل کر دیا سوائے شہوت کی مشین کے وہ کیا بنی جتنے لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ اپنی شہوت کی تسکین کے لئے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے اس کے علاوہ کیا ہے یہ آزادی ہے آزادی ہے اسی مغرب کی آزادی کہ سارے چیزوں کا اختیار انسانوں کو ہے وہ جو چاہیں دیکھیں میں آزادی کی دیفینیشن جو یہاں پر ہے اور وہاں پر دونوں بتاتا ہوں اب اسلام کی جن باتوں کو لے کر کہ اتراز ہوتا ہے شراب پینے پر کونے مارے جاتے ہیں زنا کرنے پر سنگسار کیا جاتا ہے چوری کرنے پر ہاتھ کاتا جاتا ہے یہ بہت سخت ملک ہے بہت سخت ہے میرے عزیزوں تم نے شراب کے لئے زنا کے لئے آزادی دی ہوگی ہر ایک کو لیکن تمہیں پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کتنا ناصور پھیلتا ہے معاشرے کے اندر اسلام نے انسانوں کی بھلائی کے لئے روکا ہے مجھے بتاؤ شراب کا لائسنس دینے والے آپ پھر یہ لکھتے کیوں ہو کہ یہ ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لئے سگریٹ بیچتے ہو اس کے ڈبے پر لکھ کر کے بیچتے ہو کہ زیادہ طور پر اس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے کیا یہ نہیں ہوتا ہر سگریٹ کے پیک پر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کینسر ہو سکتا اور بیچتے بھی ہو لائسنس بھی دیتے ہو یہی تو ان میں اور اسلام میں فرق ہے اسلام نے جہاں بندوں کی ہلکی بھی تکلیف اور نقصان دیکھا اس پر پابندی لگا دی اور قرآن نے کہا لا تلقو بی عیدی کمیلت تحلقہ اپنے آپ ہلاکت میں مت ڈالو یہ آزادی نہیں ہے کہ تمہیں زہر پینے کے لئے چھوڑ دیا جائے تمہیں اپنے آپ کو برباد کرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے آزادی یہ نہیں ہے مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں بہت بڑا فرق ہے میرے عزیزوں آج میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں جن آزادی کے ناروں مر آ کر تم جس کو چاہے اس کو ہرٹ کرتے ہو ذرا کبھی اپنی ماں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ کبھی اپنی بیٹی اور اپنے بہنوں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ یہ نہیں کریں گے آزادی رائے اور آزادی اظہار جس کو یہ کہتے ہیں گفتگو کی آزادی سپیچ کی آزادی بولنے کی آزادی اور اس آزادی کے آر میں اسلام کو تنقید کیا جائے اسلام پہ مسلمانوں پہ اللہ پہ رسول اللہ پہ کرٹیسائز کرنا اور تنقید کا نشانہ بنانا اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ آزادی ہے فریڈوم آف سپیچ ہے فریڈوم آف ایکسپریشن ہے حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کا سیکولاریزم اور فریڈوم کا جو نعرہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو کرٹیسائز کرنے کے لئے باقی کسی کے لئے نہیں اسلام کو نشانہ بنانا یہ سیکولاریزم ہے آزادی ہے اسی لئے تو میں کہتا ہوں اگر تم سچے معنوں میں آزادی کے پیروکار ہو تو کبھی اپنی ماں پر بھی اس آزادی کا استعمال کر کے دکھاؤ اپنے باپ کے بارے میں بھی بتاؤ اپنی بچیوں کے بارے میں بھی اس آزادی کا استعمال کر کے بتاؤ تمہیں تمہارے گھر کی عزت پیاری ہے اور کرونوں مسلمانوں کو اگر ان کے نبی کی عزت پیاری ہے تو کیا فرق مرتا ہے آج ہم جو دکھی ہیں اس ایسی آزادی کے خلاف ہیں ہم وہ آزادی نہیں چاہتے جس میں کسی کو ہرٹ کیا جائے کسی کے دلوں کو ٹھیس پہنچائے جائے دوسروں کا احترام کرنا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے میرے عزیزو سالوں بیٹھ گئے تقریریں سنتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی مجھے بھی کئی سال ہو گئے ہم نے بھی بہت سارے ریلیجنز کو پڑھا ہے تقریباً چودہ آدھیان چودہ مذہب چودہ ریلیجنز دنیا کے جن کا میں نے خود بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور ہر ایک کو ہم نے کمپیر بھی کیا ہے کیونکہ میرا سبڈیک تھا کمپیرٹیو سٹیڈی لیکن آج تک ہم نے دوسرے مذہب کو اس طرح ذلت کا نشانہ نہیں بنایا لوگوں کی اپنے اپنے رائے ہیں ہمارا دین کہتا ہے لا اقراحہ فیدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے لیکن میں اپنے دین کو دلائل سے قائل کرتا رہوں گا میرا دین سچا ہے یہ بولتا رہوں گا آخیر تک میں ثابت کرتا رہوں گا میں نے دوسرے ادیان پر ان کے مقدسات پر ان کی شخصیات پر کبھی اوچھے حملے نہیں کیے ہاں جو لوجک کے خلاف ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیکن کسی کے مذاہب پر گندی گالیاں دے کر کی حملے ہم نے نہیں کی یہی ہمارے اسلامی اقدار اور اسلامی آسادی ہے اور آج ان ظالموں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہلِ بیعت کو اسلام کو اور قرآن کو روز بروز نشانہ بنانا شروع کیا کس آر میں اسی آر میں کہ ہمیں فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی کو فریڈم کہتے ہو تو پھر ان لوگوں کو جیل میں کیوں لے جاتے ہو جو ہوم منسٹر پر ٹپنی کر دے ان لوگوں کو کیوں جیل کی سزائیں دی جاتی ہیں جو کبھی پردھان منطری پر راشت پتی پر کوئی ٹپنی کر دے کیوں لیمٹ ہے بولنے کی بھی لیمٹ ہے ہمیں پتا ہے یہاں پر بھی فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو موں میں آیا وہ بک دیا جائے گالیاں دی جائے ہم اپنے دیش کے بھی قوانین ہے لیکن یہ جو دولی پالیسی چل رہی ہے اس کے خلاف میں بولوں گا آج پورے ہندوستان بر میں اس آزادی کے نام پر ایک فتنہ ایسا زور و شور پھیلائے جا رہا ہے کہ ایک اے بعد دیگر میدان میں ان کو اتارا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جائے گا یہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور نوجوانوں کو بھڑکانا اور ان کو راستوں پر لاکر اتارنا دنگے کرانا فساد کرانا یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا جینوسائٹ کرنے کی بھی پلاننگ یعنی نسل کشی نسل ہی ختم ہو جائے آپ کو پتہ ہوگا افریقہ کا ایک علاقہ ایسا ہے ریڈیو روانڈا جس کو کہتے ہیں ایک بہت بڑا مشہور فتنہ ہوا تھا وہاں پر دو قبیلے تھے اور دونوں قبیلوں میں ایک مائنوریٹی اور ایک میجوریٹی جو میجوریٹی میں تھے اکثریت میں تھے ان کے دلوں میں یہ اقلیت کی نفرت اتنی ڈال دی گئی تھی کس کے ذریعے سے ڈالی گئی تھی ایک ریڈیو چلتا تھا اسی کو ریڈیو روانڈا کہا جا رہا ہے ریڈیو میں روزانہ وہ جو مائنوریٹی ہے ان کے خلاف بکواس 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 اتنی کہ وہ جو میجوریٹی کا طبقہ تھا وہ روز ریڈیو سن 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 کر کے زہریلا بن گیا اور جہاں یہ اقلیتی فرقے کو دیکھتے مارنے لگ جاتے تھے ریڈیو کے ذریعے سے اس طرح نفرت پھیلائی گئی اور اس ایک ملک میں آٹھ لاکھ مائنوریٹیز کو مارا گیا تھا آٹھ لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی ہتھیا ہوئی کس کے ذریعے سے یہی میجوریٹی کے ذریعے سے آپ جائیں تو تحقیق کر لیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں یہ تمام اخبارات بھی یو این اے تک یہ بات گئی ہے اور پھر یہ ثابت ہوا کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس ریڈیو کا تھا جس نے نفرت پھیلائی میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اسی سازش کا نشانہ اندوستان کو بھی بنایا جا رہا ہے کسرس سے نفرت پھیلائی جائے مسلمانوں کے مطالب یہاں مائنوریٹی میں اور بھی لوگ ہیں یہاں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہ بھی مائنوریٹی میں ہچے ہیں بود بھی ہیں جین بھی ہیں وہ بھی مائنوریٹی میں ہیں لیکن ان تمام مائنوریٹیز کے اندر الف سنکیک جس کو کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی خلاف ایک زہر پھیلانا اخبارات میں ان کے خلاف لکھو ٹی وی ڈی بیٹس میں مکمل ان کے ہی مسائل کو چھیڑو نیتاؤں کے ذریعے سے انہی کے بارے میں بولنے لگ جاؤ اور یہ ایک وقت ایسا بنا دیا جائے گا کہ عام نوجوان جو میجوریٹی سے تعلق رکھتا ہے اکثریتی فرقے سے اس کا ذہن یہ بن جائے گا کہ ان لوگوں کو مارنا سواب کا کام ہے پنے کا کام ہے یہ ساری سازشیں انہی انہی اوقات میں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں یہ آزادی کے نام پر چلنے والے یہ فتنے ہیں میں آپ کو ابھی سے آگاہ کرتا ہوں ابھی سے میں آپ کو ان حالات کیلئے میں بتانا چاہتا ہوں اور حکومت وقت سے بھی کہ اپنے دیش کو اس طرح ٹوٹنے بکھرنے مت دو بہتوں کا خون یہاں پر بہا ہے اس کی آزادی کے لئے بہت ساری قربانیاں ہوں گی ہیں اس لہلہ آتے ہوئے چمن کو اس قدر برباد نہ کرو کہ یہاں پر صرف اور صرف دھوان اٹھتا نظر آئے ہر جگہ اور خون فساد ہونے لگ جائے اس لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانگ میں بار بار گستاخیاں ہمارے ملک سے ہو رہی ہیں یہ اس بات کی غمازی اور اشارہ کر رہی ہیں یہ باتیں کہ حکومت ان دنگائیوں اور ان ظالموں کی پشت پنائی کر رہی ہے ان کی مدد کر رہی ہے اگر سیریس ہوتی تو انہیں کپ کے جیل میں اندر ڈال دیا جاتا کھلے سان کی طرح نہیں چھوڑا جاتا بہرحال یہ تمام باتیں یہ میرا میسج ہے آپ سب کو میں یہ بتانا چاہوں گا آزادی کا مطلب آپ کو بھی میں سمدھا دیتا ہوں اس ملک میں آزاد ہو بولنے کی آزادی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ دیا گیا ہے تو کچھ بھی توڑ ڈالو تمہیں پیر دیا گیا ہے تو کسی کو بھی ٹھوکر مارو اس کا نام آزادی نہیں ہے تمہیں زبان دی گئی ہے تو ہر راستہ چلتے ہوئے آدمی کو گالی دیتا یہ آزادی نہیں ہے لیمٹ ہے لیمٹ ہے ہر ایک کے حدود ہیں کسی اور کو ہٹ نہ کرنا کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالنا اور پھر تم آزادی سے رہو تم پر کون سی پابند بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک نصیحت آئی سی آئی حضور پاک نے ایک صحابی کو نصیحت میں کیا فرمائے یہ سب کو جامع ہے سب کو کامل ہے اخلاق کسے کہتے ہیں سب سے اچھے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا ترک ما لا یعنی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہاری شان کے لائق نہیں اس میں سب آ گیا جو تمہاری شان کے لائق نہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا یہی سب سے اعلی اخلاق ہے زنا کیا تمہارے لائق ہے چوری تمہارے لائق ہے کیا جھوٹ بولنا فساد کرنا یہ تمہاری شان کو زیب دیتا ہے جتنی برائیاں تمہیں زیب نہیں دیتی ان تمام کو چھوڑ دینا سب سے اعلی اخلاق ہے یہی سب سے بہترین آزادی بھی ہے آزادی کا مطلب ننگے ہو کر گھومنا لوگوں کے درمیان غالی غلوچ کرنا یہ آزادی نہیں یہ مغرب کی آزادی ہے یہ ویسٹرن کنٹریز کی آزادی ہے جنہوں نے سارا نظام درہم برہم کر دیا آج ان کے ہاں حال یہ ہے کہ بچے بھی ہو گئے لیکن بچوں کو پتا بھی نہیں چل پاتا کہ میرا باپ کون ہے کیونکہ بنا شادیوں کی عورتیں مردوں کے ساتھ رہتی ہیں دو دو بچوں کے بعد وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیا جائے انڈسٹینڈنگ کے لئے دو دو بچے تک انتظار کرتے اور پھر نہ جمع تو پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا ہزاروں بچے وہاں پر آج موجود ہیں جو بغیر ماباپ کے رہتے ہیں گورنمنٹ کے سائے میں پلتے ہیں یہ سارا آزادی ان کی آزادی کا نتیجہ ہے جس طرح سے زنا کی آزادی دے دی گئی جس طرح سے ننگے پن کی آزادی دے دی گئی یہی سب ہوگا اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بعض کنٹریز یورپ کی وہ ہیں جو ریلیشن یعنی اپنے آپس کے رشتوں میں شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے آپس کے رشتے کا مطلب بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے بیٹا اگر ماں سے ہی محبت کرنے لگ جائے تو اسے شادی کی اجازت دے دی جائے یہ سب آزادی ہے یہ مغرب کی آزادی ہے اس کو قانونی درجہ دے دیا جائے گا اور الگی بی ٹی کمیونٹی پوری دنیا میں آج مشہور کرائی جا رہی ہے عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہے مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہے اسے قانونی حق دیا جا رہا ہے اسے پروٹیکشن دیا جاتا ہے حفاظت یہ سارا وہی نظام ہے آزادی کا میرے عزیزو ہم اسلام میں ایسی آزادی نہیں چاہتے جس میں انسان بلکہ انسان انسانیت سے اتر کر کے وہ جانور سے زیادہ زلیل بن جائے ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے ہم اس آزادی کے قائل ہیں کہ ہمارا سر کسی اور کے سامنے زبردستی نہ جھکایا جائے ہم اس آزادی کے قائل ہیں ہمارا سر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے ہیں اور ہم اپنے دل کے لیے آپ کے سامنے یہی کہتے ہیں کیا آپ کو کسی نے تلوار رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے کسی نے سجدہ کرنے پر آپ کو مجبور کیا نہیں لا اقراح فی دین دین میں کوئی زبردستی نہیں جو جنگیں ہوئی ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ان کو تلوار سے ڈرائے جاتا تھا نہیں سامنے والا جب تلوار اٹھاتا تھا تو اسلام کو بھی حکم ہے اسلام کا حکم ہے ڈیفنس کروں کو جس نے تمہارے مقابل میں اٹھایا اس کے لیے جہاد کا حکم آیا باقی وہاں پر بھی جو تلواریں اٹھی ہیں وہ زور زبردستی دین میں داخل کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہیں بلکہ وہاں تو یہ آزادی دی جاتی تھی کہ تم ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے اب بھی اگر تم کلمہ پڑتے ہو تو ہم اپنا بدلہ بھی چھوڑنے کو دیگا ہمارے ہاں زور زبردستی نہیں ہے بہرحال آج میں پر زور مضمت کرتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے والے ان شر پسندوں کی اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی ایسی پابندی لگا دی جائے اور قانون ایسا سخت بنائیں کہ جو بھی محترم اور مقدر شخصیات پر اس طرح کے اوچھے جملے نکالتا ہے اپنی زبان سے اسے سالوں جیل میں سڑنا پڑے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے اور ہمیں پتہ ہے پورے ہندوستان کا ماحول کتنا سینسٹیو ہے دھرم کو لے کر کے ریلیجین کو لے کر کے مذہب کو لے کر کے اس لیے یہاں پر ان معاملات کو نہ چھیڑنا ایک دوسرے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کریم ہمارے اس ملک کو امن و مان عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آخری سانس تک پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے ان کے قدموں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ وسلم